آپ میں سے مجھے بعض مورانی چہرے سارے ہی نورانی چہرے ہیں لیکن بعض اس اعتبار سے نورانی چہرے کہ جو حج کی سعادت سے مشرف ہوئے وہ نظر آتے ہیں اچھا آپ سب جانتے ہیں اس بات کہ دوران حج کیا کیا جاتا ہے حج کے دوران بہت سے کام کیے جاتے ہیں ایک بہت اہم کام کے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں ان کا بڑا پیارا جملہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا آغاز ہوتا ہے لبیک سے اور حج کا اختتام ہوتا ہے شیطان پر کنکر مارے اس لبیک کے ذریعے سے کہا جاتا ہے حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریف نہیں میں حاضر ہوں اور پھر اختتام کس پر ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے شیطان پر کنکر برسا دیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایک بات تو بتائی کہ یہ جو کنکر برسا دیں جارہے ہیں تو کیا محبت کا اظہار لیا جارہا ہے جواب ملے گا جی نہیں یہ محبت کا اظہار تھوڑی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ نفرت ہی کا اظہار کر رہے ہیں جواب جی ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اگر یہ تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر شیطان کو بوسا دینا چاہیے شیطان کو کنکر مارنے کا کیا تو گیا ہے اب میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے کیا واقعی وہاں پر شیطان موجود ہے امینہ کے میدان میں کیا واقعی شیطان موجود ہے جواب ملے گا کہ جی نہیں واقعی تو شیطان موجود نہیں ہے اگر واقعی موجود ہے تو ہمیں بتائیے ہم تو ساری دنیا میں تلاش کر رہے تھے آج پتا چلا سعودی عرب میں موجود ہے واقعی شیطان وہاں پر موجود ہے اگر واقعی ہے تو پھر تو کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی ہے تو کہا کہ نہیں جناب واقعی تو وہاں پر شیطان موجود نہیں ہے مگر ذہر ہے کہ شیطان نظر تو نہیں آتا اظہار کرنا بھی ضروری ہے لہذا سمبولیکلی کچھ شیطان وہاں پر بنائے گا مقصد کیا ہے کہ اگر نظر نہیں بھی آتا ہے تو نفرت کے اظہار کے لیے شبھی بنائی جائے اور اس پر کنکر برسائے جائے آپ نے گوھر فرمایا ظاہر ہے کہ آپ فوراں متوجہ ہو گئے کہ میں کس بات کی طرف آپ کو اٹینٹیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ واقعی شیطان موجود نہیں ہے مگر نفرت کے اظہار کے لیے یہ نفرت کا اظہار جو واقعاً نفرت کے قابل ہو جو واقعاً نفرت کے قابل ہو اس سے نفرت کا اظہار اتنا ضروری ہے کہ حکم دیا گیا کہ وہاں پر سمبولیکلی دیوار بنائے جائے ستون بنائے جائے اور ان کے اوپر یہ کہہ کر کہ شیطان کو کم کر مارے جارے جبکہ شیطان وہاں پر نہیں ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کو گم کر مالے جا رہے کہ اس لیے کہ شیطان کی شبیہ تو ہے تو اگر نفرت کے اظہار کے لیے شبیہ کا بنانا سمجھ میں آتا ہے تو محبت کے اظہار کے لیے شبیہ کا بنانا چون سمجھ میں نہیں ہے درود بجے گا محمد و حبت وہ نفرت کے اظہار کے لیے تھا یہ محبت کے اظہار کے لیے ہر ایک کی تمنہ ہے کہ وہ جائے روزہ امام حسین پر حاضری دے مگر کبھی حالات اجازت نہیں دیتے کبھی مالی افورڈیمیلیٹی کا ایشو آ جاتا ہے تو تازیہ بنائے جاتے ہیں علم بنائے جاتے ہیں تاکہ اپنی محبت کا اظہار کو کیا جا سکے علم بنائے جاتے ہیں